بھارت کے خلاف چین کی نئی سازش کیا ہے اور کہاں جاسوسی کے آروپ لگا کر یوک کا سر کلم کیا گیا دشمن ملکوں کی سازش سے جوڑی بڑی خبروں کا اپ ڈیٹ دشمن چین پا ٹوپنا ہے کبجہ دھاری چین اترا کھن کے پانی پر کبجے کے لیے نیپال سیما میں شاجیشیں رچ رہا ہے سیٹیلائٹ تصویروں سے کھلا سا ہوا ہے نیپال بھارت چین ٹرائن جنکشن پر باند بنا رہا ہے جسے اس علاقے کے پانی پر کبجہ کر سکے چالا کن ارونانچل سیما پر وارٹ کی تیاری میں ہے کن ارونانچل سیما کے پاس ساٹھ ہزار میگا وارٹ کی چھمتہ کا ڈیم بنا رہا ہے وہیں چین کو موت اور جواب دینے کے لیے بھارت بھی ارونانچل میں این ایچ پی سی کے آٹھ پروڈیکٹ چلا رہا ہے پانی سٹوڑے شمتہ بھی بڑھائی گئی ہے پاکستان میں ٹی ٹی پی نے کھیبر پکتھون کھوا میں کپی کے پولیس کے گشتی دل کو نشانہ بنایا ڈی ایس پی کی گاڑی کو آر پی جی کے ذریعے نشانہ بنایا گیا اس زوران ایک دوسرے بچ جم کر فائرنگ کی گئی کھیبر پکتھون کھوا کے برگائی گاؤں میں جاسوسی کے عروب میں 19 سال کے یوک کا سر کلم کر دیا گیا یوک کی شناخت رہی دلہ کے روپ میں ہوئی انہیں دیکھئے گھر سے ہی سوپ مینفیکچرنگ کرتے ہیں اور مہینے کا ایک لاکھ کماتی ہیں آپ بھی سوپ مینفیکچرنگ کرنا چاہتے ہو ان سے سیکھنا ہے تو فریڈم آپ کو ابھی ڈاؤنلوڈ کیجئے پولیس کے مطابق اگیا تھا ہتھیار بند لوگوں نے جاسوسی کے عروب میں یوک کا سر دھڑ سے الگ کر دیا پاکستان میں لوگ بھوک اور مہنگائی سے پریشان ہیں اور دانے دانے کیلئے مہتاج ہو رہے ہیں پریشان اور مضبور مہلائیں شہباز سرکار کو کوس رہی ہیں امریکہ کے ڈیل آویئر یونیورسٹی کے اسلامی سٹڈیز پروگرام ڈیریکٹر پروفیسر مکتدر خان نے دعویٰ کیا ہے کہ پاکستان نازک موڑ پر کھڑا ہے حالات اتنی خراب ہے کہ بھارت چاہے تو پاکستان پر حملہ کر کے پی یوکے کو حاصل کر سکتا ہے سعودی ارم نے کنگال پاکستان کو بڑا جھٹکا دیا ہے سعودی کے ویتمنتری نے کہا کہ ارثویہ استہ کو مچبوت کرنے کے لئے بھی دیش نیتیوں میں بدلاف کرنے کی یوچنا ہے سعیو کی دیشوں کو اب بینہ شرط آرثنگ مدد نہیں دی جا سکتی سعودی کا اشارہ پاکستان کے لئے بھی تھا پور پی ایم نواز شریف نے کہا کہ ایشور نے چاہا تو پاکستان جلدھی سنکر سے باہر نکلے گا امران خان نے دیش میں جو حالات پیدا کیے اسے دیش تباہی کے کگار پر پہنچ گیا تھا پاکستان کے پرموگوی پاریوں نے سرکار اور ویتمنتری اشاق دار کے خلاف ویروت جتایا اور اپنے کاروبار کی چاب یا سٹیٹ بینک کے گورنر کو سوب دی پاکستان کے کاروباریوں نے کہا کہ سرکاری نیتوں کی وجہ سے بزنس چاپٹ پڑے ہیں انہیں دیکھئے گھر سے ہی سوپ مینفیکچرنگ کرتے ہیں اور مہینے کا ایک لاکھ کماتی ہیں آپ بھی سوپ مینفیکچرنگ کرنا چاہتے ہو ان سے سیکھنا ہے تو فریڈم آپ کو ابھی ڈاؤنلوڈ کیجئے